اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور یہ آن بہت ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے جن کا ابجیٹسٹیو کا پہلا قویشن جس میں قویشن ہے ہمارے پاس چوز ہے کوریکٹ فارم او ورگ کوریکٹ فارم او ورگ کا سٹوڈنٹ کو نہیں پتہ جلتا تو میں ان کو ساتھ سے آٹھ ایسے پرنسپل ایسی حصول بتاؤں گا جس سے ان کا یہ پہلا قویشن بڑی آسانگی کے ساتھ ہاں سٹوڈنٹ اٹیمٹ کرے گا کیونکہ جنہوں نے ٹیسٹ کیے ان کے لیے تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے ان کے لیے انتہائی جو نہ ہو دشواری میں یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ والا قویشن اٹیمٹ کرنے وقت بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو سپورٹ کرنا ہوں ایڈیوکیشن کو ایمپروف کرنے کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرے چینل سبکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے تو ون بے ون میں آپ کو بتاتا جاؤں گا زہر میں رکھئے گا اور آپ کا میٹرک کا جو پہلا پیپر ہے جس کا پہلا ٹویسٹن فائن مارکس کا ہے وہ یہی ٹویسٹن ہے کہ آپ لوگوں نے چود اکرک فارم اور ورمز ہیں تو میں اس میں سے جو امپورٹنٹ پرنسپلز جو اصول ہیں میں بتاؤں گا آپ نے اپنے دماغ میں زہر میں رکھنے ہیں یہ بہت آسان کام ہے جس کو ہم تف سمجھ رہے تھے لیکن کبھی بھی کسی چیز کا پتا نہ چلیں تو ڈی ایسٹنٹ کمیٹ کی جئے گا انشاءالا میں آپ لوگوں کو مزید گائیڈ کروں گا ورن بے ون چیز کو اچھی طرح سمجھئے گا تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو سکے تو چلتے ہم اپنے قویسٹن کی طرح لکھا ہے پہلے اٹ ڈیش این ونجر اب یہ دیکھیں اٹ کے فارم بار یہ اب میں ٹیس سے تھوڑا سا بہت جانے لگا ہوں ٹیس آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں لیکن آپ کو صرف ٹپس دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ چیز کو پیپر نزدیک ہے کور کر سکیں اٹ ڈیش این ونجر تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اٹ سبجیکٹ اس کے پاس ہیلپن پر اپنے جو ہیلپن پر اپنے سمال نہیں ہوا اگر نہیں ہوا پہلے میں بتا دوں کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ٹینس ہوتا ہے یا پاس انڈیفنیٹ کا جس میں ہیلپن پر اپنے بھی استعمال نہیں ہوتا وہ دو ٹینس ہے میں دو دو کا ون بی ون تذکرہ کروں گا تو اگر آپ کے پاس ہیلپن پر اپنے بھر نہیں ہے تو پھر آپ سے دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ ہیلپن پر اپ دو اور دس استعمال ہوتے ہیں جو نہیں ہے اگر دو دس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس وہاں پہ فرسٹ فارم استعمال ہو فرسٹ فارم کب؟ جب آپ کے پاس سبجیک کے بعد ہیلپن ورم استعمال نہ ہو اب ہیلپن ورم ساتھ ساتھ سلسے جائے میں بھی آپ کو وہ بھی کلیر کرتا جاؤں گا کون کون سی ہیلپن ورم کے ساتھ کون کون سی ورم لگ رہی ہے تو میں نے بتایا کہ جب ایٹ کے بعد آپ کا ہیلپن ورم نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اور پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر ہیلپن ڈو ڈاز استعمال ہوتے جو ہمارے پاس نییٹیو اور انٹیروگیٹیو میں استعمال ہوتے لیکن ساتھ دا میں ڈو ڈاز استعمال نہیں ہوتے وہاں پر ہمارے پاس فارم استعمال ہوتی ہے فرسٹ فارم اور ساتھ ایس ایس کا اضافہ سنگلر کے ساتھ ورم کے ساتھ لیکن اگر پلورل ہے تو وہاں پر صرف سیمپل فارم ہی فرسٹ لگائی جاتی ہے تو یہ آپ نے اصول پہلا ذہن میں رکھ لیا فرسٹ فارم ایس کا اضافہ صرف ہر سنگلر کے ساتھ اور اگر سنگلر نہیں ہے تو آنلی فرسٹ فارم تو ہم نیچے آپ اوپسنٹ ہی طرف چلتے اٹھ رین کیونکہ اٹھ سنگلر ہے اس لئے اٹھ کے ساتھ رین استعمال نہیں ہوگا تو کیا آئے گا اٹھ رینز ییس آپ کا کیا آئے گا تو سمجھانے کے لیے ٹک اگر آپ پیپر میں تو آپ کو پتا وہاں پہ فیل آپ دا بپر ہوتا ہے اس ویدہ سے آپ نے اس کو ایسے فیل کرنا ہے لیکن چلیں میں آپ کو فیل کرنے والا ہی بتاتا جاتا ہوں بھی آپ کا فیل ہو چکا ایک اصول کلیر اگلے پہ چلتے ہیں ہی ڈیش ایز بیٹھ نیکس ویک ہے ہیلپی ورہب کیا ہے ایز اگر سبجیکٹیو کے بعد ہیلپی ورہب کور کون سے آئے آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے اگر آپ کا ہیلپی ورہب ایز آئے جو کہ پریزنٹ کنٹیلیوز پاس کنٹیلیوز اور شوٹر کنٹیلیوز پریزنٹ کنٹیلیوز ہی سے مار آجے وار مار آجے ویلپی شیل بھی آجے یا ہیز بین آجے ہیب بین آجے ہیڈ بین آجے ویلہ بین آجے یا شیل ہیڈ بین آجے ویلہ بین یا شیل ہیڈ بین وہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے فرسٹ فارم فرسٹ فارم اور وارب اور پلاس آئے گا اس کو اپنے یاد رکھنا ہے کیا استعمال ہوگا کہ جہاں پر is آئے am i ri was what will be shall be has been have been have been will have been or shall have been تو کیا آئے گا فرسٹ فارم کے ساتھ ing یہ آپ نے اس کو پکا کر لینا ہے جو آپ کو ٹپس دیکھے جارے اس کے باہر نہیں آئے گا اب جانا چیک کریں اس کے ساتھ فرسٹ فارم آئی انگ کا جاپ کمی اس لئے آپ سن کے آئے گے ہمارے پاس اے اپسن ہی correct ہوگا understand very good next it dash to rain and our ago جب ago آ دے اس جگہ تو یہ past indefinite کا ہے past indefinite میں کیا ہوتا ہے اگر past indefinite میں ایک تو second فارم استعمال ہوتی ہے آپ نے اپنے جو ورد یاد رکھنے جن کی وجہ سے second فارم استعمال ہوتی کون کون سے ago first yesterday to last day last month last summer last week آج تو وہاں پر اور ساتھ before جہاں پہ یہ four words آئیں گے سب سے زیادہ use ہونے والا ago ہے اس کے بعد use ہونے والا yesterday اس کے بعد use ہونے والا last day اس کے بعد before یہ سنٹینس کے اندر یہ تینوں ورڈ آپ کو نظر آئیں last پر ago آجے یہ last day آپ کا start پہ بھی آسکتا ہے فارم استعمال کی جاتی second form آف ورڈ چار ورڈ پر second form آف یاد رکھئے گا وہ کون کون سے ago ہے yesterday last day before ہے تو دیکھیں because نہیں تو b آپ سے نہیں ہے ہمارے پاس b game کیونکہ ہمارے پاس begun third form ہے تو ہمارے second بتایا تو یاد رکھئے گا ہمارا تیسرا انڈرسینڈ ورڈ نیکسٹ آئی ہیب آرڈی جب آپ کے پاس اگر ہے ابنام یہ آرڈی ہو تو یہ آرڈی پرفیکٹ کی طرف جاتا ہے جب یہ پرفیکٹ ہے تو یہ پریزن پرفیکٹ بھی ہو سکتا اور پاس پرفیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کسی ضرورت ہے آپ یہ دیکھئے جب آپ کے پاس ہیز آجے ہیب ادھر ہے ہیڈ آجے ویل آجے شیل آجے تو کیا لگے گا وہاں پہ تھرڈ فارم کیا لگے گا جی تھرڈ فارم کہاں پر ہے اور یہ بھالا ہیز ہیڈ ویل ہے شیل ہے وہاں پہ ایک فارم اور ورپ کیا جو جو ہوگی تھرڈ فارم انڈرسینڈ ویل اگلا کوئنٹ ہی دی ناٹ دی چو مائی لیٹر اب دی ناٹ کیا ہے یہ پاس لیکن اگر سیمپل پاس لیٹر سیکنڈ فارم استعمال کی تھی جہاں بار گو آیا تھا یہ نیگٹیو نہیں ہے یہ انٹیو نیگٹیو نہیں لیکن نیگٹیو اور انٹیو پاس نیگٹیو یا پاس نیگٹیو تو وہاں پہ کیا لگے گا دی ناٹ یاد رکھئے گا دو ناٹ آئے تو پھر بھی دس ناٹ آئے تو پھر بھی will آئے یا will not آجے shall آئے not آجے وہاں پہ فرس فارم آف ورم لگے گی کیا لگے گا فرس فارم آف ورم تو آپ چیک کر سکتے ہیں فرس فارم آف ورم کہاں بھی لگے گی دی ناٹ ایک دو ناٹ دو دس ناٹ تین و ناٹ چار اور شیل ناٹ سب پہ کیا لگے گی فرس فارم آف ورم نیچ پر چلتے ہوں اب یہ دیکھیں پہلے اس کو یہ ریپلائی بلکل نیچ ریپلائی ییس تو ہمارے پہل صور فارم ورم ریپلائی آپ سے ملی کو فیل کھا نیچ پہ چلتے ہاں دا میٹین ڈیش بائی تائیم وی گی در تو یہاں پہ ذرا چیک کریں وی گی در پریزن این دی این 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 لیکن آپ نے یہ ذہن پہ رکھنا اگر پریزن کا ہے تو پیچھے والا جو فرس پارٹ ہے وہ فیوچر کا ہوگا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلا پریزن کا آجاتا ہے اور بعد والا فیوچر کا ہوگا اس لیے سیکنڈ پارٹ اگر پریزن کا ہے تو فرس پارٹ کس کا اس کٹیگری کو سمجھ دے کے لیے جس پہ دو پارٹ ایک پریزن کا دوسرا فیوچر کا اگر پہلا جو فیوچر کا دوسرا پریزن کا اگر پہلا پریزن کا دوسرا فیوچر کا تو آپ دیکھیں will ended will کے سال فرس فارم استعمال ہوتی ہے ended نہیں ہوگا third فارم ہے ہیڈ ended تو بالکل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے will have ended yes will have یہاں پہ فارم استعمال کی جاتی ہے understood very good next ہمارا پاس 7 ہے the pocket the packet dash dear since morning یہ بہت important ہے یہاں پہ since آئے اور آگے time وقت دیا ہو یا مکررہ وقت ہوگا موردی نہیں ہوتا موردی کا time جو fix ہے اس وقت ہوتا ہے evening کا time fix ہے اس کے رابہ since 1940 کوئی date confirm آجاتی ہے یا آپ کے پاس کوئی time fix آجاتا ہے 7 o o o o o لات تو پھر آپ کے پاس آفوار کے بعد time ہے لیکن وہ fix نہیں ہوگا دوسرا two days two months two hours two fix نہیں ہوگا کون سے days ہیں کون سے month ہے کون سے یا کتنی بجے والے دوسر میں confirm نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر since اور آگے وقت یا دیا ہو تو وہاں پہ bill helping word استعمال گیا جاتا ہے یہ اس کا short ہے تاکہ آپ کو یاد رہے گا اب bill کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے first farm اور plus ing جو ہم نے اس جگہ پر بھی پڑھا ہے first farm اور plus ing یعنی اسی category کے اندر ہی یہ آپ کا ہے اب اب دیکھتے ہیں has been lain تو packet single ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ کیا آجے گا have been lain اور have been lain تو ہمارے پاس کیا آئے گا has been lain understand very good آگے دیکھیں ہمارا lost category کا جو اس کا principles ہے تمام category یہ art میں نے جو آپ لوگ بتائی ہے اسی کے اندر سے ہی ہوگا ایک جو رہ گئے ہے میں اس آج بتاتا ہوں اس کے بعد تصنج ہے ڈاٹ ڈیس before we were ready to leave کیا ہے we were ready to leave یہ past کا ہے اگر second part اس کا past کیا پاس لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر second part آپ past indefinite کا ہے تو first part past perfect کا ہوگا past perfect میں آپ کو پتہ ہے استعمال کیا دیتا ہے head استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر second form استعمال لی تو پیچھے head نہیں آتا اگر head نہ ہو اگلا پارٹ میں کس کا ہوگا پاس کار یعنی کہ یہ پاس پرفیکٹ میں آپ کے پاس یا پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں جس میں دو سے آتے ہیں تو یہ پاس پرفیکٹ ہے پاس پرفیکٹ بارا فکرہ ہوگا جس میں دو پارٹ ہیں اب پہلا پارٹ پاس پرفیکٹ کا ہے دوسرا ہمارے پاس پارٹ آپ کے پاس کلٹینوز کا بھی ہو سکتا ہے اور indefinite کا بھی ہو سکتا ہے تسان ہیڈ اور تو آپ نے ادھر پڑا ہے جہاں میں ہیڈ ہے ہیڈ ہے ہیڈ ہے وہاں پہ کیا لگائی جاتا ہے تھائیڈ فارم لگائی جاتی ہے تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے تھائیڈ فارم ہیڈ آریڈ ہی سمال ہو چکا ہے تو یہ تھائیڈ فارم ہے رائزن ڈی اپشن نہیں ایک اور اپشن رہ گئی ہے جو بتانے والی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اور لاس میں میں بتا دیتا ہوں کوئٹ نمبر نائیڈ ہے ہمارے پاس آئی دیش آئی شیئر دیش ٹھو مارو جب بھی یہاں پہ آجے ٹو مارو یا کس کی جگہ پر آجے ٹو منوں میں بتا ہے جنو مارو اچھYA ہمارے پاس لاسچ یہ ہے کہ لازد پر اگر ٹو مارو ہوں یا اس کی جگہ پر نیج jy نیج منت ہو جنو Magic جاتی ہے جس میں فر 아니و مارو ت请 ہمارے پاس فرم کی ایک بار سے اگر اس نے یہ پہلا پوائنٹ اے دیا کم پوائنٹ بی کم پوائنٹ سی کمی اور پوائنٹ بی ہمارے پاس کم تو اس سے ہمیں اندازت ہو جائے گا کہ آئی شیل کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے کم جو ہم نے پڑا بھی ہے لیکن دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اگر ٹو مارو لکھا ہو تو ٹو مارو کے بعد ہمارے پاس یہاں نیچ دے آجے یہاں پر تو پھر کس کا استعمال کریں گے فرس فارم کا تو یہاں پر آئی شیل کھا ہم ٹو مارو میں کھا لاؤں گا امید ہے کہ آپ لوگ جو لوگ میٹر کے پیپر کو پریپیر کر رہے ہیں ان کا جو اوبجیکٹیو کا پہلا ٹویکشن ہے فارم آف دی ورگ جو بہت سارے سٹوڈنٹوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ ان کو جن کو ٹینس نہیں آتے تو وہ کیا کریں تو اس کے لیے وہ ان ٹپس کو تیار کر لیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو تیار کر لیں کے بعد آپ کی کنفیشن دور ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیار کیے گا اگلی پیڈیو پر کجازت دیجئے گا اللہ دیکھ پا موسیقی موسیقی